بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم منی ملٹی پلائر کا کیس پچھلے لیکچر سے ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے منی ملٹی پلائر کا پہلے فارمولا اس سے پچھلے لیکچر میں ڈیرائیف کیا پھر پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ اگزیمپل کے تھوڑ اس کا میننگ سمجھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اسی اگزیمپل میں مختلف پیرامیٹر کی ویلیوز چینج کر کے دیکھتے ہیں مثلاً کرنسی تو ڈیپازٹ ریشو چینج ہو جائے excess reserves to deposit ریشو چینج ہو جائے یا required reserve ریشو چینج ہو جائے تو منی ملٹی پلائر کی ویلیو پہ کیا فرق پڑے گا یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ پچھلے لیکچر میں جو ہم نے اگزیمپل سالف کی تھی ہمیں منی ملٹی پلائر کی جو ویلیو ملی تھی ان پیرامیٹر کے ساتھ وہ تھی 2.51 یہ یاد رکھنا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ منی سپلائر کی ایکویشن میں کیا کچھ ہوتا ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکے کہ منی ملٹی پلائر کو کون کون سے نمبر چینج کر سکتے ہیں تو منی سپلائر کی ایکویشن ہوتی ہے منی ملٹی پلائر ملٹی پلائر بائی مانیٹری بیس اور آپ کو پتا ہے کہ مانیٹری بیس جو ہے اس میں ایک تو باروڈ ریزرورز ہوتی ہیں اور ایک نان باروڈ مانیٹری بیس ہوتی ہے تو ٹوٹل منی سپلائر جو ہو جائے گی وہ منی ملٹی پلائر ملٹی پلائر بائی کیا دو چیزیں آئیں گی borrowed reserves پلس non borrowed monetary base یہ ہو گئی money supply تو ہم non borrowed monetary base کے بھی elements change کر کے دیکھیں گے اور borrowed reserves والے جو ہم نے پچھلی lecture میں ایک example solve کی تھی وہ میں آپ کو دوبارہ اس لیے یہ show کر رہا ہوں یہ number وہی ہے تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ money multiplier کی value ہماری جو نکلی تھی وہ 2.51 تھی اب ہم اس میں کچھ factors change کر کے دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے مسئلن ہم نے رکھا تھا required reserve ratio 10% یعنی کہ جو central bank commercial bank کے deposits پہ جو commercial bank میں customer کے deposits ہوتے ہیں ان کی اوپر ایک required reserve کی ratio لگاتا ہے وہ 10% ہم نے example میں رکھی تھی اگر وہ 15% ہو جائے جبکہ currency to deposit ratio وہی رہے excess reserve to deposit ratio بھی وہی رہے تو money multiplier کی value اسی فارمولے میں یہ number put کریں تو آ جاتی ہے 2.31 which is less than 2.51 اس کا مطلب ہے یہاں سے numerically ہم نے سمجھ لیا کہ جب بھی central bank required reserve ratio بڑھاتا ہے money multiplier کی value کم ہو جاتی ہے if other things remain same اس کا مطلب ہے central bank کب required reserve ratio بڑھاتا ہے جب اس نے money supply کو کم کرنا ہو ہاں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں اب required reserve ratio کے through money supply کو control کرنے کا رواج آل موست ختم ہو گیا ہے لیکن یہ instrument موجود ابھی بھی ہے ایسا central bank کر سکتا ہے اس کے بعد ہم ایک اور چیز change کر لیتے ہیں اور وہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ہمارا excess reserve ratio تھا وہ 4% تھا اگر ہم اسے 10% پہ لے جائیں تو کیا ہوگا جبکہ currency to deposit ratio وہی 0.43 ہے اور required reserve ratio بھی واپس 10% ہی ہم نے کر دی جو original example میں تھی تو اب جو ہمارا money multiplier ہے اس کی value آگئی 2.27 which is again less than 2.51 اس کا مطلب ہے جب بھی commercial bank یہ decide کر لیں کہ وہ excess reserve زیادہ excess reserve زیادہ old کریں گے یعنی کہ ان کی excess reserve ratio بڑھ جائے تو money multiplier کی value کم ہو جائے پھر ہم ایک اور example کی طور پہ اس میں ایک change لاتے ہیں کہ ہم public کا decision بھی add کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں چلیں excess reserve ratio تو وہی 4% پہ ہے اور central bank کی طرف سے جو 10% ہے required reserve ratio وہ بھی وہی رہے لیکن public نے کیا کیا ہے کہ 0.43 کی بجائے 0.6 ہو گیا ہے ان کا currency to deposit ratio یعنی کہ انہوں نے currency کی holding بڑھا دی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو باقی parameter وہی بھی رکھیں تو بھی money multiplier کی value ہو گئی ہے 2.16 which is again less than 2.51 اس کا مطلب ہے اگر public currency زیادہ hold کرے تو بھی money supply کم ہو جاتی ہے کیونکہ money multiplier کی value کم ہو گئی ہے اب اب ہم اس میں وہ چیز add کرتے ہیں جو میں نے global financial crisis والی آپ کو بتائی کہ global financial crisis میں کچھ countries کے اندر excess reserve to deposit ratio بہت بڑھ گیا مثلا میں نے اسی example میں 4% لیا ہے 0.4 پھر میں نے اس کو بڑھا کے 0.10 بھی کیا تھا لیکن اب میں نے اس کو کر دیا 1.2 اور جن countries میں یہ excess reserve to deposit ratio بڑھا تھا وہ 1 سے زیادہ ہی ہو گیا تھا 1 سے زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ جتنے deposits ہیں اس سے زیادہ excess reserves ہیں یہ 1 سے زیادہ excess reserve to deposit ratio کا مطلب اب جبکہ public کی وہی currency to deposit ratio ہے 0.43 جبکہ جو central bank کا required reserve to deposit ratio ہے وہ بھی 10% تو اب آپ دیکھیں گے money multiplier کی value جو میں نے کہا تھا 1 سے بھی نیچے چلی جاتی ہے 0.83 آگئی اس کا مطلب ہے central bank اگر 100 روپے کے reserves create کرے گا تو صرف 83 روپیز کی market میں money supply جائے گی اس original reserve سے بھی کم ہو جائے اور اس aspect میں اس proper scenario میں جب excess reserve to deposit ratio اتنی زیادہ ہو جائے اور money multiplier کی value اتنی کم ہو جائے یہاں ایک interesting example اور بھی بنتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اب اگر currency to deposit ratio بڑھے آپ کو پتا ہے میں نے کئی دفعہ آپ کو کئی lectures میں theoretically بھی سمجھایا اس lecture میں numerically بھی سمجھایا کہ currency to deposit ratio بڑھتی ہے تو money multiplier کم ہو جاتا ہے لیکن یہ special extreme case جو global financial crisis میں ہوا جب excess reserve to deposit ratio 1 سے بھی greater ہو گیا اور money multiplier کی value 1 سے less ہو گئی اس special case میں اگر currency to deposit ratio بڑھ جائے تو money multiplier کی value الٹا بڑھ جاتی ہے جیسے ابھی 0.83 میں نے money multiplier کی value نکالی لیکن جب currency to deposit ratio کو 0.43 سے بڑھا کے 0.6 کرتا ہوں تو normal situation میں تو کم ہو گیا تھا money multiplier اس extreme situation میں بڑھ گیا 0.84 0.83 سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اب سوال یہ ایسا کیوں ہو ہے ایسا extreme case میں ہوا ہر وقت ایسا نہیں ہوتا جو بھی ایسا کیوں ہوا اس کا reason بھی تو کوئی پیچھے ہو گا تو اس کا ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو excess reserve to deposit ratio ہے اس کے مطابق excess reserve اس سے زیادہ کم ہو گئے جتنی currency جو deposit currency میں convert ہوئے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ money multiplier کی value ہے وہ even اس سے بڑھ گئی جو currency میں اس deposit کے conversion سے پہلے تھی تو مطلب ہے extreme situation میں currency to deposit ratio کا concept بھی اس کا effect بھی money multiplier کی اوپر بدل جاتا ہے thank you